اسلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے بریڈ آلو اور انڈے سے بہترین پیزا جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے آپ اس کو آسانی سے بنا لیں گے ویڈیو کو انڈے تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تین ادھر دنمیانے سے اس کے آلو لیں گے ان کو ہم بریک کٹنگ کر لیں گے آلو کٹنگ ہو گئے ہیں ہمارے دو عدد بریڈ لیں گے اور ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیں گے ایک باول لیں گے ایک کب میدہ شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ نمک شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ چینی شامل کریں گے اور حسبے ضرورت پانی ڈال کے اس کو مکشر بتیار کریں گے یہ مکشر ہمارا تیار ہو گیا ہے فرائی پان میں ایک ٹیبل سپون گھی یا اویل شامل کریں گے اب جو آلو ہم نے کٹنگ کیے تھے بریک بریک اس کو ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سے براون ہونے کے بعد ان کی سائٹ تبدیل کر لیں گے اب ہم اس پر اپنا مکشر ڈال لیں گے مکشر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ڈیڑھ سے دو منٹ ہلکی آنچ پر پکانا ہے اگری پان ڈیڑھ سے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ تبدیل کریں گے اس طرح سے ہم اس کی سائٹ تبدیل کر لیں گے اب ہم اس پر ہس پر ضرور ہے کیچپ استعمال کریں گے مزید اللہ چیز اس پر لگائیں گے اور جو کیوبز ہم نے کٹنگ کیے تھے بریٹ کے وہ ہم اس پر لگا دیں گے کیوبز لگانے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے دبا لیں گے اب ہم اس کو ڈھکن دے کر تقریباً ایک منٹ پکائیں گے پیزے کو آپ نے دوسرے برطن میں نکال لینا ہے فراہ پان کو کھالی کر لینا ہے چار عدد انڈے لیں گے ہزبے ضرور چلی فلکس ہزبے ضرور نمک ہزبے ضرور چاٹ مسالہ شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں اگر آپ کو چٹکھارہ زیادہ چاہیے تو آپ ملچے اور چاٹ مسالہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں فراہ پان لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون گھی یا اویل شامل کریں گے اور انڈے کام اس میں ڈال دیں گے اب اس پر ہم اپنا بنا ہوا پیزا رکھ دیں گے یہ بہت زبردست اور موٹا پیزا تیار ہوگا انشاءاللہ ہمارا تیری بن ڈیڑھ سے دو منٹ پکائیں گے اس کی اب ہم سائیڈ تبدیل کریں گے سائیڈ تبدیل کرنے کے بعد اس کو پر ہم آئونیز اچھی طرح سے لگا دیں گے اب ہم اس پر شملہ مرچ ایڈ کریں گے اور ٹیمارٹر بھی لگا دیں گے ٹیمارٹر اور شملہ مرچ کیوپس کی کٹر شکل میں ہم نے کٹنگ کی ہوئی آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں اب اس پر ہم حساب ضرورت مزرلہ چیز بھی لگا دیں گے سبزدن یہ حساب ضرورت شامل کریں گے ابھی تقریبا ڈھکن دے کر ہماری مزرلہ چیز ملٹروں تک پکائیں گے نہیں جی ہمارا زبردستہ پیزا تیار ہے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے آپ اس کو چوری سے یا پیزا کٹر کی مزر سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں ہم چوری سے کٹنگ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مسنا ہو ریسیپی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا نئی ریسیپی میں دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی